بی ڈی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے ارالات میں یہاں پر جو ہم لوگوں کے اڑتال وغیرہ چل رہے تھے تالہ بندی تھا اس میں آپ لوگوں نے ہمیں بہترین کوریج دیا اور ہماری آواز خام بالا تک پہنچانے میں مدد کی جیسے کہ آپ ساتھیوں کو یہ علم میں ہے کہ بی ڈی اے کے کنٹریکٹ اور پروجیکٹ ملازمین کی مستقلی کے لئے بی ڈی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے فلیٹ فارم سے پچھلے دس سالوں سے مسلسل جدہ جدہ ہو رہی ہے اور اس کے یہ جو ہم لوگوں کے صوبائی کابینہ میں پچھلے صوبائی کابینہ میں وزیرالہ خدوس بزنجو کے دور میں ہم لوگوں کو کنٹریکٹ اور پروجیکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کی سمباری بھی ہو چکی تھی کابینہ میں اس کے لئے پرام لوگوں نے پریس کلب کوئیٹا کے سامنے ہی تجاجی علاماتی بوکارتال، کیمپ، صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرے، پریس کلب کے سامنے ہی تجاجی مظاہرے، پریس کامپرنس، ایڈ اپیس کی تعلق بندی اور اس زمین میں مختلف عدوار میں وزیرالہ بلچستان سے ملقات ہے، چیف سیکرٹری سے ملقات ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور بیروکریسی کی تمام ذمہ داروں سے اس بارے میں کئی بار میٹنگ ہوئے لیکن نتیجہ زیرو رہا، لہٰذا اب تنگ آمد بجنگ آمد چونکہ ہم نے ار اپشن استعمال کرنے کے بعد بیڈیا جوائنٹ ایکشن کامیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج بروز منگل سے پریس کلب کوئیٹا کے سامنے تعدہ میں مرگ بوکارتالی کیمپ لگایا جائے گا جب تک ہمارے مطالبے، ہمارا مطالبہ کانٹریک ملازمین اور پروجیکٹ ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جاتا، ہمارا بوکارتال جاری رہے گا جو کہ ہم لوگوں کا صوبائی کابینے میں منظوری ہو چکا ہے اور اس کے لئے صرف ایک کامیٹی کا تشکیل تھا جو چار پانچ چیزیں دیکھنے تھے اور اس کے بعد ہمیں ریگولر کے آڈر دینے تھے جس میں بیروکریسی ٹال مٹول سے بانے کر رہی ہے اور ٹال مٹول کا وہ کر رہی ہے تو اس کے خلاف ہم لوگوں نے بوک اڈتال تعدہ میں بوک اڈتال رکھا ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم لوگوں کے یہ جائز مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے نئے ہم لوگوں کا مختلف آدوار میں یہ پروٹیس چل رہے ہیں ابھی بھی ہم لوگوں نے تالہ بندی کیا تھا اس میں 18 دن ہم لوگوں کا تالہ بندی جاری رہا اس میں بھی ہم لوگوں کے پاس حکومت کے طرف سے کوئی موزاکراتی ٹیم نہیں آئی ہے نہ اس کے طرف سے کوئی فیشرفت ہوا ہے ایک کمیٹی کا بھی میٹنگ ہوا ہوا ہے اس کا بھی نتیجہ سپر ہے اس میں بھی کوئی وہ نتیجہ نہیں نکلے کہ اس کا اگر وہ نتیجہ نکلتا پھر بھی بندہ کہتا کہ اس میں کچھ ہوا ہوا ہے سات سو باتر ملازمین ہیں نام بھی بالکل ہم لوگوں کے لسٹ میں ہیں نام بھی آپ کو لسٹ پروائیٹ کر دیں گے تقریبا توڑا سا میں ساتھی کی اجازت سے وضاعت کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروٹسٹ پچھلے دس سالوں سے جیسے ساتھی نے سوال کیا اور اس کے لیے ہمارے پاس بائیس بندے اس وقت وہ کارتالی کیب میں بیٹھیں گے جہاں تک بات رہی رمضان المبارک تھی رمضان المبارک میں ظاہرین پچھلے دس سالوں سے مسلسل رو رہے ہیں اور اسلامی اقدار اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بیروکریسی کے یہ پرد نے حساس نہیں کیا ہے کہ ہم پندرہ ازار کیا پرمند کے حساس سے سات سو باتر ملازمین جو ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں لہٰذا ہم اس وقت اگر یہ تیعہ کر چکے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہے تو اس لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے کسی بھی طور کسی بھی حوالے سے جہاں تک جانا پڑے انشاءاللہ ایکشن کمیٹیز پر ار اقدام کریں عددار بھی ہے ملازمین سب ہے بلکل کل ملاکہ کہ مطلب 22 ملائے اس میں یہ ہے کہ عددار بھی ہے اور ملازم بھی ہے دونوں ہیں دونوں اس کے ہیں من چیزام یاوخ دار موردہ موسیقی موسیقی